اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خیرے سے آپ لوگ خوبیہ اور ویلکم بیک تو مائی چانل پچھلے ہفتے ہی سری لنکا نے کہا کہ وہ مدرسوں کو بین کر دیں گے اور ساتھی ساتھ اب جتنے بھی برخے اور نخاب کلاڈ ویمن رہیں گے ان پر سے برخہ اور نخاب پہنا یہ بھی بین کر دیں گے کئی مسلم لوگ وہاں کے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا خزم کا سٹپ سری لنکا گورنمنٹ لے رہی ہے لیکن سری لنکا گورنمنٹ نے کچھ ریزنز دیا ہے اس بین کے پیچھے تو دیکھتے ہیں کہ سرن مسلم کے انسٹیٹیوٹ سے ان کو بین کرنے کے پیچھے سری لنکا نے کیا ریزن دیا پر دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ اور بھی ریزن ہے کیا اس کے پیچھے جس کی وجہ سے سری لنکا گورنمنٹ نے یہ سٹپ اٹھانا چاہ رہی ہے دیکھتے ہیں آگے ویڈیو ہے سری لنکا میں 21 ملین پلس کا پوپیلیشن ہے اور ہارڈلی جو 10% پوپیلیشن کا ہے وہ کمپریز کرتا ہے مسلم پوپیلیشن کا اور وہ موسیلی انٹو ٹریڈ اینڈ کومیرس بزنس میں زیادہ تر یہ لوگ ہے سری لنکا کا پبلک سیکیوریٹی منسٹر جس کا نام ہے سرت ویرا سیکرا اس نے سیٹرڈی کو کہا کہ گورنمنٹ جتنا جلدی ہو سکے وہ برخہ بین کر دیں گے اور ساتھی ساتھ تخریوان ایک ہزار مدرسے مدرسہ مسلمز میں ایک اسلامی ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں اس کو بھی بند کرانے کا پروپوزل ویرا سیکرا نے دارا اور کہا کہ بس صرف کیابنٹ اور پارلیمنٹری اپروول چاہیے اور وہ اپروول جیسا ہو جائے گا برخہ نخہ پینا اور مدرسے یہ کمپلیٹلی بین ہو جائے گا سری لنکا کی کنٹری میں تو چانسز کتنے کے پاس ہوگا سری لنکا میں گورنمنٹ ہے مہندہ راجہ پکسا کا اور وہ ٹو تھرڈز مجورٹی میں ہے ملعب کے چانسز ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس بین کو اپروول مل جانے کے لیے اگر یہ مل گیا تو سری لنکا چند اون یوروپین ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پر آلریڈی اس بین کو لاغو کر دیا گیا ہے اور یہ بین اگر آپ دیکھیں گے تقریباً دو سال پہلے وہاں پر سری لنکا میں کچھ دھماکے ہوئے تھے بہت پریشان ہوئے تھے وہاں کے لوگ جہاں پر انوسنٹ کرسچنز کو مارا گیا تھا بعد میں کچھ ایکسٹریمس تھے جنہوں نے کہا کہ خدم ہم نے اٹھایا تھا اور اس چیز کو جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے اور یہ بلکل غلط خدم اٹھایا گیا تھا اس پر میں نے اپنے دوسرے چانل پر ایک ویڈیو بنایا تھا جہاں پر میں نے ایکسپرین کیا تھا اس کمپلیٹ چیز کے بارے میں اور کہا تھا کہ ہم مسلمز میں بلکل یہ چیز کی اجازت نہیں ہے تو چند پاگلوں کی وجہ سے لوگ بہت بکلا گئے تھے اور جو اسلام ریلیجن ہے اس کے اوپر لوگ انگلی اٹھانے لگے کچھ پاگلوں کی وجہ سے تو نیرلی ٹوئیئرز اب ہونے آ رہے ہیں اس پریشانی کو ہو کر سری لنکا میں اور یہ بین اس سے پہلے لاغو کرنے کے لیے اپروول کے لیے دال گیا اب دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی کمیشنز سوال کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ ایسا خدم کیوں اٹھانا چاہے اس سے کیا پریشانی تو گورنمنٹ کے حساب سے جواب یہ آ رہا ہے کہ جب دو سال پہلے ہمارے پاس دھماکے ہوئے تھے تو ہم نے نخاب کو بان کر دیا تھا سیکیورٹی ایشوز کو لے کر اور اب ہمیں یہ سٹیپس اس لیے اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ مدرسوں میں بچوں کو اسی طرح سے سکھایا جا رہا ہے کہ سبت کافر ہے سبت دشمن ہے اور یہ جو برخے کا اٹار ہے جو کمپلیٹ کورنگ رہتی یہ بھی سیکیورٹی شو ہمارے لیے ہوگا اور ہو سکتا کہ کوئی اگر مسچیوز دماغ رکھاوا ہے یا اس کو کچھ ایسے خسم کی ہاتھ سے کرنا ہے تو وہ برخہ پین کر شاید کرے گا تو یہ ریزنز یہ لوگو بیک اپ کر رہے ہیں ان مسلم آئیڈیولوجیز کو بان کرنے کے لیے اور یہ کہا کہ یہ ماتر آف نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بان کو لے کر جتنے بھی سری لنگا کی مسلمان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چند کچھ پاگلوں کی وجہ سے جنہوں نے چیز کو ایکٹ کو کیری اوٹ کیا تھا آپ ہم کو کیوں پریشان کر رہے ہو اس کے اندر کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پریشان لانے والا برخہ ہی پہنے اور مدرسوں میں ایسے چیزوں کو سکھا نہیں جاتا جہاں پر بھی سکھا جائے گا ہو سکتا آپ انویسٹیگیٹ کیجئے اس کو ایک سپیسپیکلی بند کیجئے یا وہاں پر جو بھی آدمی ہے اگر وہ کھلیا ہم کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہاتھ سے کرنا چاہیے اس چیز کو یا اس آدمی کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپلیٹ بلانکٹ بین ہونا چاہیے جہاں پر ایک پرسنٹ کی وجہ سے باقی نانی نیو پرسنٹ کو بھی ایفیکٹ ہو سری لانگا کی مسلمز یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم ساروں کو پریشانی اٹھانے پر کیوں سری لانگا گورنمنٹ فورس کر رہے ہیں وہاں کے ویمنز گروپ نے بھی بہت پروٹس کیا اس چیز کے خلاف اور کہا کہ دو ٹائپس کیس میں ڈسکرمنیشن ہے اگر یہ لاو پاس ہوا ایک ہے کہ آپ ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ ویمنز رائٹ جو اسلام میں ہیں اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو لوگ ابھی ہس رہے ہیں کہ یہ کونسا ویمنز رائٹ ہے جہاں پر ایک عورت کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈھاپنا چاہیے تو آج کا دور ایسا آ چکا کہ آپ ننگے ہو کر ایک عورت کو پھیرا رہے ہیں تو فیشن ہے اور اس کو تھالیاں بجا جا رہا ہے اور اگر وہ اپنی موڈسٹی کو ڈھاپ کر رکھ رہی ہے without being forced اپنی خوشی سے تو بھی اس کے اوپر ہس کر اس کا اٹائر کھینچنا پر گورنمنٹس اور جتنے بھی یہ بےہدی خسم کے گروپس رہتے ہیں فیشن موڈل ٹائپ کے یہ لوگ اس چیز پر آواز خلاف اٹھا رہے ہیں تو یورپین کنٹریز میں بھی سویس بین لگا تھا مارچ ایٹھ کو جہاں پر برخے کو بین کر دیا گیا اور اب اس کے نیکس جو فالو کر رہا ہے وہ ہے سری لنکا اور اس چیز کو بھی یو این ہیومن رائٹس کانسل نے کریٹیسائز کیا اور کہا کہ سویس بین خود ایک ڈسکرمنیٹری اور بھی پری ڈیسیشن ہے خسم کے جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں نخاب کو اور برخے کو لے کر یہ کہہ کر کہ یہ تریڈ ٹو سیفٹی ہے تریڈ ٹو ہیلتھ ہے اور دوسروں کے ریلیجیس آئیڈیولوجیز میں ہم دخل نہیں دینا چاہیے اور جو بھی ریزنز گورنمنٹس دے رہے ہیں ہیومن رائٹس یو این کے آفیس نے خود کہا کہ یہ بہتی فالتو خسم کے اور گھٹیا خسم کے بہانیں ان گورنمنٹس کی طرف سے اور یو این کے آفیس نے یہ بھی کہا کہ سویزلینڈ بھی اب ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں پہ مسلم عورتوں کے خلاف ڈسکرمنیشن کرنا ایک لاؤ بن چکا ہے اور نیکسٹ اب لائن میں آئے گا سری لنکا دوسرے کون سے کنٹریز ہیں جنہوں نے بین کیا نیدرلینڈز ڈنمارک اور فرانس اور فرانس میں جیسا آپ کو پتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہہ کر اسلام کو گالی دے سکتا ہے آپ کارٹون بنا کے لیکن اگر وہی آپ یہودیوں پہ کچھ آواز اٹھائے تو آپ کو ڈسکرمنیشن اور ایک ریلیجن کے خلاف آپ مزہ خوڑا ری بول کر آپ کو جیل کر دیا جائے گا تو یہ کمپلیٹلی ڈبل فیزڈ اور ڈوگلے خسم کے گورنمنٹ اور ان کے لاؤز آج کل بن رہے ہیں اب دیکھا گیا تو سری لنکان گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بہانہ بن رہا ہے کہ ان کے تریٹ ٹو سیفٹی اور ان کے ناشنل انٹریسٹ آف سیفٹی اور سیکیورٹی میں انہیں یہ بہان لاغو کرنا پڑا ہے لیکن اور بھی کیا کچھ انخریب ہے جس کے وجہ سے یہ سنڈلی لاغ پاس کرنے پر سری لنکان گورنمنٹ تلیوی کیوں مولے تو کوئی بھی چیز پولٹیکس میں سڈن رات و رات نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی پلان اسے ریلیٹیڈ رہتا دیکھا گیا تو جون دوہزار اکیس چند مہینوں میں وہاں پر الیکشنز ہونے والے جو ہیں پروینشل کاؤنسل الیکشنز تو ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی کو الیکشنز میں جیتنا ہے مجورٹی کے ساتھ صرف سری لنکا ہی نہیں اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں آپ کو تو پتائیے ویسٹ سے لے کے ایشن کنٹریز میں جہاں پر اسلام کو گالی دینا یا مسلمز کو دباؤ میں پریشہ ملانے کے کچھ لاؤز اگر لائیں گے چانسز ہے آپ کو الیکشنز میں مجورٹی کے ساتھ جیتنے کے لئے تو کچھ مہینے پہلے ہی اب یہ law سری لنکا نے پروپوس کر دیا برخہ مدرسہ اور نخاب کے اوپر بین لاغو کرنے کے لئے لیکن سری لنکا میں کیا گورنمنٹ کو صرف مسلم سے ہی پریشان ہی ہے دیکھا گیا تو وہاں کے جو مسلم پوپیلیشن ان کے اوپر سب سے زیادہ پریشان کرنے والے جو گروپ ہے وہ کئی سارے extremist ideologies رکھتے ہیں اور یہ لوگ مسلمز کو جہاں سے بھی ہو سکے پریشان کر کے ان کو رکھتے ہیں اور ان میں سے جو ایک گروپ ہے بی بی ایس بودو بالا سینہ یہ سب سے پاورفل extremist group ہے سری لنکا کا اور خاصیت کیا ہے ان کی گورنمنٹ کو لے کر سری لنکا کے وہاں کا پریزیڈنٹ راجہ پک سے اور پرائم منسٹر مہندر راجہ پک سے کنٹینیویسلی اس گروپ کے ساتھ associated رہتے ہیں اور already یہ جو extremist groups تھے یہ پہلے سے کیمپین چلا رہے تھے نخاب کو بان کرنے کے لیے مدرسوں کو بان کرنے کے لیے اور برخے کو بھی بان کرنے کے لیے اور وہاں پر جو حلال پاکیجنگ بھی جو ہوتی ہے کھانے کی اس چیز کو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بان کرنے کے لیے مطلب کہ لیٹرلی اینی تنگ ریلیٹ ٹو مسلم اور اسلام اس چیز کو بان کرو اور ان کو جتنا ہو سکے پریشان کرو اور کئی سارے چھوٹے چھوٹے civil wars چھڑ چکے ہیں یہ لوگ مسلم کے خلاف اور چھوٹے چھوٹے civil wars ہوتے رہے تھے ایک انریسٹ ایک کمیونٹی میں تینشن بہت یہ لوگ شروع سے رکھے ہیں وہاں پر تو elections خریب آنا bbs groups ایسے خسم کے extremist groups کے ساتھ associated وہاں کے گورنمنٹ کے main top leaders رہنا hand in hand چلنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ suddenly یہ ایسے خسم کے laws کیوں آ رہے ہیں اور یہی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا کے دوسرے بھی countries میں بھی similar lines پر laws لا جا رہا ہے only for the sake آپ اپنی پارٹی کی کرسی سمال رکھ سکیں اور آپ politically power میں رہیں چند سالوں کے لیے آپ اپنی کرسی maintain کے لیے لوگوں کو جتنا ہو سکے پریشان کر رہے ہیں اور ویسے بھی اسلام میں کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب آخرت خریب رہے گی جہاں پر اسلام کو فالو کرنا بہت پریشانی اٹھانا پڑے گا مسلمان لوگوں کو اس چیز کا اور سب سے بڑی پروبلم یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ڈیپلومیسی جو country to country ہوتا ہے وہ maintain gulf countries اتنا strongly نہیں کرتے ایسے countries کے ساتھ پتا نہیں کیوں کیا business reason ہے یا بس وہ لوگ اپنے country میں مصروف ہے تو lack of leadership مسلم countries کے اندر کوئی proper voice نہیں ہے وہاں پر جو ایسے چیزوں کو pinpoint کر سکے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمارکا اگر ایک citizen دنیا کے کسی بھی حصے میں رو کتنی بھی پریشانی میں رو اگر وہ آواز دیا تو میڈیا میں بھی بات اچھل جاتی اور وہاں کی government step forward کرتی اور country پر pressure ڈالتی ہے یہ کہتے کہ ہمارا citizen پر یہاں پر مسلم کے لیے کوئی leadership proper نہیں کہیں پر بھی سب بکرے وے ہے اور گلف country especially اتنا پیسہ رکھتے وے بھی اتنا strong اپنا power رکھتے بھی جب ایسے چیزوں کو نظر رانداز کرتے ہیں تو اسی چیز کا ہر country political اپنا power maintain کرنے کے لیے مسلم کو target کرتے رہتے اور پریشان کرتے رہتے ان کو پر پھر بھی اللہ سبر دے سب کو اور انشاءاللہ جو ہوگا آگے اللہ بہتر کرے تو دیکھتے آگے آگے ہوتا کیا ہے آپ اپنے حساب سے موسیقی